بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو نیکسٹ ہم نے اس ویڈیو میں اپنا فنکشن جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے فنکشن سٹارٹ کیا ہوں سیمپل فنکشن تو نیکسٹ اب اس ویڈیو میں ہم ڈجلیٹ فنکشن اور سیمپل فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کرولری ہے 2.5 سب سے پہلے یہ دیکھ لیں جو ڈجلیٹ فنکشن f ڈیفائنڈ on 0,1 کلوز انٹرول is a میرے بل فنکشن تو ڈجلیٹ فنکشن اگر اس کلوز انٹرول پر دیفائنڈ ہو تو وہ میرے بل فنکشن ہوتا ہے تو اس کا پروف دیکھیں کہ جو آپ کے پاس f ہے فنکشن وہ کائی l ہے اور l کیا ہے آپ کا میرے بل سب سٹ ہے 0,1 کا سیمپل چھوٹا سا ایک لائن کا وہ تھا اس کا from above theorem we can say that جو سٹ a ہے is non-mejorable if and only if its کریکٹرسٹک فنکشن کی a is non-mejorable اب وہ کریکٹرسٹک فنکشن کے لئے ہمیں کسی سب سٹ a کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں اگر کریکٹرسٹک فنکشن اس سب سٹ a پہ کی of a پہ اگر non-mejorable ہے تو جس پہ آپ دیفائن کر رہے ہیں کریکٹرسٹک فنکشن جس سب سٹ پہ وہ بھی کیا ہوگا non-mejorable ہوگا نیکسٹ کیا ہے let p be the usual non-mejorable سب سٹ ہے of a measurable set 0,1 semi-closed interval so its کریکٹرسٹک فنکشن کی p is not a measurable فنکشن تو اگر آپ کی مطلب کریکٹرسٹک فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں p پہ تو یہ non-mejorable فنکشن ہوگا کیوں؟ کیونکہ ہم جو سٹ لے رہے ہیں p وہی non-mejorable سب سٹ ہے کس کا اس measurable set semi-closed interval کا تو پھر اس کا کریکٹرسٹک فنکشن بھی non-mejorable ہوگا فنکشن thus the existence of non-mejorable فنکشن defined on a measurable domain is established ایک ایسی ڈومین جو کہ measurable ہے تو اس کے اوپر non-mejorable فنکشن exist کرے گا next اس کے بعد definition ہے 2.6 یہ definition ہے simple فنکشن کی a real valued فنکشن phi defined on a سب سٹ ہے x کا is set to be a simple function if it assumes only a finite number of values say a1 a2 up to son an that is range of phi is a finite set ہاں جی تو یہ phi real valued فنکشن ہے جو define ہے اس a جو کہ subset ہے x کا ٹھیک phi defined ہے اس a پہ تو اس phi کو بولیں جو اس a پہ defined ہے کہ یہ کیا ہے simple function ہے اگر it assumes only a finite number of values اگر یہ کیا دے یہ ہمیں finite number of values دے a1 a2 up to n تک جا رہی ہیں تو یہ finite ہے na basically simple function ایک ایسا function جس کی range کیا ہو finite set 2 obviously step functions and characteristic functions ہیں یہ بھی simple functions ہیں اب کیسے simple functions ہیں دیکھیں ہم نے last video میں پڑھا characteristic functions کے about characteristic function ہوتا ہے اس کی range ہوتا 0 1 تو 0 1 جو closed interval ہے یہ finite ہوا نا تو اس طرح سے یہ simple function ہے اس range finite ہے اس سے پیچھے آجیں simple functions میں آپ کے پاس یہ جو phi ہوتا ہے یہ define ہوتا ہے اس interval پہ اور اس intervals کو finite سب intervals میں divide کر دیتے ہیں x node سے xn that means finite ہے اور ہر open interval آپ کا کیا دیتے ہے ایک single value دیتے ہے تو پھر یہ بھی کیا ہوگا simple function ہوگا اس کے بعد لیمہ ہے 2.7 if phi is a simple function defined on a ہن جی phi کوئی simple function ہے جو اس a پہ define and attains distinct value a1 a2 up to zone an اور اس finite values an تک then آپ کے پاس phi اس طرح سے define submission i is equal to one سے n ai kai ai capital ai اور where یہ ai capital والا اس کو اس طرح سے define کیا ہو ہے کہ اس کے اندر a کے وہ تمام elements آ جاتے ہیں جن کا image آپ کے پاس small ai ہے تو kai ai کا product کر دینا ہے small ai کے ساتھ اور تو ان دونوں کی product کا sum آپ کو phi دے رہے اور condition ساتھ میں کیا ہے کہ تمام ai کا union جو countable union ہے وہ آپ کو a دے رہے set جس پہ ہم نے phi جو simple function define کیا ہے ٹھیک ہے تمام ai کا union آپ کو a دے رہے اس کے بعد اس کا simple proof ہے یہ آپ آپ سے پوچھے کہ جو simple function phi ہے اس کی canonical یا standard representation بتائیں ٹھیک ہے phi کی تو آپ یہ لکھ دیں گے یہ condition بتا دیں گے کہ phi equal to summation of ai اور ai کا اور ai آپ کے پاس set کے equal ہے اور unions of تمام ai آپ کے پاس itself a دے رہے تو یہ جو phi آپ کے پاس set ہے یہ basically کیا ہے canonical یا standard representation بھی phi کی تو اگر کوئی یہ آپ سے پوچھے نا تو آپ اس کے conditions بتائیں گے with this ٹھیک ہے یہ آپ explain کر دیں گے تو یہ ایک دو remarks ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے ان میں کوئی کچھ important بات ہوتی ہیں تو وہ پڑھ لیا کریں آپ ہم نے دو چھوٹی definition پڑی digilite اور simple functions کی تو اگر یہ digilite function آپ نے پہلے پڑھا ہے تو یہ بلکل charmecities characteristic function ہی ہے اس میں characteristic function میں آپ کے پاس x belong کرتا ہے a سے اس کے اندر آپ کے پاس x belong کرتا ہے کسی rational number سے اگر rational number سے belong کرے گا then digital function کی value 1 آئے گی اور اگر set of irrational numbers q prime سے denote کر رہی ہوں irrational number سے belong کرے گا اگر x تو پھر آپ کو 0 answer دے گا ٹھیک ہے تو یہ special case characteristic function کا اس کی range 0 1 ہوتی ہے اور 0 1 جو close in travel ہے ایک finite set ہے تو یہ بھی simple ہے ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ